جو اس طور پہ خاندان میں سے بھی نہیں ہیں الگ قبیلہ ہے ان کا اور انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا اور قرآن اس کی گواہی بھی دیتا ہے سورة اللیل میں کہ اللہ اللہ یکتی مالہو یتزکا کہ یہ تو اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ اپنے دل کی صفائی کی وجہ سے دل کی پاکیزگی کے لیے یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تفسیر روح المعانی میں یہاں پر تفسیر میں یہ ہی لکھا گیا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں ہیں کہ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ان قریب ان کے لیے جنت کو تیار کیا جائے گا اور حضرت مفید تقیی صاحب دامت برکاتہ ہم نے اپنے ترجمہ میں حضرت اللہ معلوسی کا تفسیر روح المعانی سے یہی نکل کرتے ہوئے یہاں پر یہی بات لکھی ہے اور یہ صرف اور صرف وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى حضرت ابو بکر صدیق صرف اور صرف یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ نے قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ وہ مقصد ملاد کو سمجھے ابو لحب نے صرف ملاد کو سمجھا اس نے صرف خوشی منائی اور خوشی سے اس نے اپنی باندھی کو آزاد کیا اس نے اپنے مال کو لگایا لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرا مال تجھے تیرا مال تجھے کام نہیں آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اللہ کے رسول کی دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا آج میں اور آپ بھی سوچیں کہ ہم صرف اگر ایک ملاد پر ہی ٹکے رہیں اور ہم مقصد ملاد کو نہ سمجھیں کہ ہم نے صرف خوشی منانی ہیں اور خوشی مناتے ہوئے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تعلیمات میں میں کوئی کام نہیں کرتا تو قیامت والے دن کہیں میں بھی ابو لحب کی صف کے اندر شامل نہ ہو جاؤں کہ ابو لحب کے پلے اور کچھ نہیں تھا صرف اس نے خوشی منائی اور ہم بھی آج یہ کہتے ہیں کہ خوشی منانی چاہیے جو نہیں خوشی مناتا وہ ابلیس ہے فلاہ ہیں فلاہ ہیں لیکن اس خوشی کے نام کے اندر نہ میری نماز کا کوئی احتمام ہے نہ میرے قرآن کا کوئی احتمام ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احتمام ہے نہ فرامین رسول پہ میرا کوئی احتمام ہے میں صرف خوشی مناؤں اور اس خوشی منانے کے اندر جو ہے میں ایسے ایسے کام کروں جو دین سے دور دور تک جس کا تعلق نہ ہو تو پھر میں نے ملاد کو سمجھا ہے مقصد ملاد کو میں نہیں سمجھا بات سمجھ میں آئی تو سب سے پہلی چیز ہے ایمان رسول رسول پر ایمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ پہلا مقصد ہے یہ پہلا حق ہے نمبر دو میں نے بات کی تھی عدب رسول یہ مقام ایسا ہے جہاں عدب کی ضرورت ہے جو بے عدب ہو گیا اس کے عمل ختم ہو گئے اور اللہ نے کیسا عدب کا خیال کیا قرآن پاک میں آتا ہے کہ فَإِذَا تَعِمْتُمْ فَنْتَشِرُ کہ صحابہ کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دعوت کے لئے بھی آئے ہو کھانا کھا کے اپنا کھانا کھا کے چلے جاؤ فَنْتَشِرُ کھانا کھانے کے بعد وہاں پر بیٹھ کے باتیں نہیں کرو اِنَّ ذَالِكُمْ کَانَ يُؤْذِ النَّبِي یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے ہے تقاضہ ہے کوئی کام ہے بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیا کی وجہ سے آپ سے شاید نہ کہیں کہ کھانا کھا لی ہے دعوت کر لی اب جو ہے وہ دعوت ہوگی اب چلے جاؤ حیاء کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید نہ کہہ سکیں لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیدھی بات تمہارے ساتھ کر رہا ہوں کہ کھانا کھا لیا تو یہاں سے بس جاؤ پھر حضرت قیس صحابی ہیں عدب کا مقام دیکھیں کہ ان کی بائی برت قدرتی طور پر ان کی آواز ہونچی تھی اب یہ آیت کریمہ ہوتی نہیں کہ اپنی آوازوں کو ہونچا نہ کرو کہیں تمہارے عمال زائع نہ ہو جائیں تو حضرت قیس رضی اللہ انہوں گھر میں بیٹھے رہے کہ کہیں میرے عمال زائع نہ ہو جائیں بعض ساتھیوں کے ماری بھی آوازیں بڑی اونچی ہوتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے بھیجوایا کہ بھائی یہ تمہارے لیے نہیں تھا یعنی عمال کا کتنا خیال تھا صحابہ کو اور آج میں اور آپ گلی میں کونچوں میں اس طرح شور کر کے نعرے لگا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آواز کو اونچا بھی نہیں کرو وہ کسی فارسی کے شاعر آپ نے بھی سنا ہوگا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار سنا ہوگا آپ نے یہ بڑا خوبصورت شہر ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ دیوانگی میں اگر کوئی بندہ ایسی ویسی بات کر بھی لے تو وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے لیکن مقام رسالت ایسا ہے کہ با محمد ہوشیار یہاں پر ہوشیار ہو کے دیکھنا پڑے گا کہ تمہاری زبان سے الفاظ کیسے نکلتے ہیں کہیں کہ تمہارے عامالوں کو ضائع نہ کر دیے جائے